گوڈ ماننگ فرینڈز آپ سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اس سٹڈی کارنر میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں رچائج آپ کے لئے پریہ ورن ادھیانیا ایویس کی یہ کلاس لائیں ہوں جس میں ہم انسی ای آرٹی کا نچوڑ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ٹائم پہ آپ سیٹٹ اگزام کے لئے کیا کیا دیکھ کے جائیں گے وہ ہم ریوائج کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے انسی ای آرٹی کے نچوڑ کی دو ویڈیو ڈال دی تھی آج یہ تیسری ویڈیو رہے گی جس میں ہم انسی ای آرٹی ایویس کی تھرڈ فورت اور فیفت کلاس کے موسٹ ایمپورٹن پوائنٹس کو لے کے آ رہے ہیں جو کی آپ کے اگزام میں کشن آ سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو دو ہزار اٹھارہ سیٹٹ میں آیا تھا کشن اس ٹائپ کا اس پیٹن کا کشن ہم لے کے آ رہے ہیں تو چلی ہم اپنی آج کی کلاس سروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا کشن ہے گجرات کے بھوج میں چھبیس جنوری دو ہزار کو بھوکم آیا تھا دوستو یہ ایک پوائنٹ انسی ای آرٹی کی فیفت کلاس کا تھا تو ایسے سے کشن بن سکتے ہیں کہ کہاں پر چھبیس جنوری دو ہزار ایک کو بھوکم آیا تھا یا گجرات کے بھوج میں کب بھوکم آیا تھا تو گجرات کے بھوج میں چھبیس جنوری دو ہزار ایک کو بھوکم آیا تھا پھر 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 پ کا محسوس ہوتا ہے یا اتپن ہوتا ہے اسے اپی سینٹر کہتے ہیں سسمو گراف کیا ہوتا ہے تو سسمو گراف سے سسمک ویو یا بھوکم پترنگیں مابتے ہیں تو بھوکم پترنگیں کس سے مابتے ہیں آپ سے یہ کوششن پوچھ سکتا ہے تو سسمو گراف سے چلی میں 1960 میں 9.6 مگنیٹیوٹ کا بھوکم پ رییکٹر سکیل پر ریکارڈ ہوا تھا اور یہاں سب سے بڑا بھوکم پ مانا جاتا ہے دوستو یہ بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے چلی میں کب بھوکم پ آیا تھا اور اس کا مگنیٹیوٹ کیا تھا یا سب سے وشال بھوکم جو تھا وہ کب آیا تھا اور کہاں پر آیا تھا تو اس پوائنٹ سے آپ کے کئی کوششن بن سکتے ہیں پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے الاسکا میں 1964 میں ریکٹر سکیل پر 9.2 مگنیٹیوٹ کا بھوکم آیا ہوا تھا جو کی سیکنڈ لارجسٹ بھوکم مانا جاتا ہے سب سے جو وشال بھوکم پ تھا وہ چلی میں آیا تھا پھر الاسکا میں آیا ہوا تھا پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے بھوکم پ سے بھو اس کھلن سنامی برف اس کھلن اتیادی آتا ہے جب آپ کے ہاں بھوکم پ آتا ہے تو اس سے کیا کیا نقصان ہوतا ہے یا کیا کیا ہو سکتا ہے تو بھوکم پ کے آنے پر سنامی جیسی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں بھو اس کھلن جیسی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں نیکس پوائنٹ ہے بھارت کے پہلے مسلم راشترپتی کون تھے تو دوستو بھارت کے پہلے مسلم راشترپتی ڈاکٹر جاکر حسین تھے نیکس پوائنٹ ہے انڈاسے یا اووری کس میں ڈیولپ ہوتا ہے تو انڈاسے یا اووری فروٹ میں بنتا ہے نیکس پوائنٹ ہے اوویول یا انڈکوز کہاں پر بنتا ہے یا ڈیولپ ہوتا ہے تو دوستو اوویول یا انڈکوز سیڈ میں ڈیولپ ہوتا ہے اتھا سیڈ کا نرمار اگر پوچھے گا تو اوویول سے ہوتا ہے اور فروٹ کا نرمار اووری سے ہوتا ہے نیکس پوائنٹ ہے جس بھی چیز میں بیج دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو فروٹ کی پہچان کرنی ہے اگزام میں آپ سے چار پوائنٹ دے دیتا ہے چار اپسن دے دے گا اس میں یہ پوچھ لیتا ہے کہ اس میں سے فروٹ کس لڑی میں کون سا آتا ہے تو فروٹ کو دیفرنسیٹ کرنے یا پہچاننے کے لیے آپ دماغ میں یہ کونسپٹ بنا لیجے کہ جس بھی چیز میں بیج ہوتا ہے وہاں آپ کا فروٹ کہلاتا ہے ٹاماتر بھنڈی کٹہل لوکی اتیادی کیا ہے تو دوستو ٹاماتر بھنڈی کٹہل لوکی ان سب میں آپ دھیان سے سوچیں گے تو بیج ہوتے ہیں تو یہ سب ہی فروٹ کی سنڑی میں آتے ہیں پھر نیکس پوائنٹ ہے ون گاؤں اور دہری ایک اسثان ہے یا کہاں کا ہے تو ون گاؤں اور دہری ایک اسثان گجرات میں اسثت ہے نیکس پوائنٹ ہے پونگل لوڑی بیساکھی اولی اولم اتیادی کیسا تیوہار ہے تو پونگل لوڑی بیساکھی اولی اولم اتیادی فشل کٹنے کے اپلکش میں منایا جانے والا تیوہار ہے نیکس پوائنٹ ہے انسیکٹی سائیڈ و پیسٹی سائیڈ فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے آپ سے کوششن پوچھ سکتا ہے کہ انسیکٹی سائیڈ و پیسٹی سائیڈ کا پریوک کس لیے ہوتا ہے تو اس کا پریوک فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے پر اس کا بہت زیادہ پریوک نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہاں فصل کے لیے ہانی کارک بھی ہو سکتا ہے پھر نیکس پوائنٹ ہے کون سا نقشتر بھالو کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو ارسا میجر یا سبت رسی جسے ہم کہتے ہیں یا بھالو کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس کی آقرتی بھالو جیسی ہوتی ہے ارسا میجر یا شبت رسی پھر نیکس پوائنٹ ہے ویسو میں کتنے ساپ جہریلے ہوتے ہیں تو دوستو پورے ویسو میں ساٹھ پرجاتیاں ساپ کی ہیں جو کی جہریلی ہوتی ہیں نیکس پوائنٹ ہے بھارت میں کتنی ریفائنری ہے تو دوستو بھارت میں اٹھارہ ریفائنری ہے نیکس پوائنٹ ہے ویسو کی سب سے بڑی ریفائنری کہاں ہے تو ویسو کی جو سب سے بڑی ریفائنری ہے وہ بھی ہمارے بھارت میں ہی ہے بھارت میں ہی ہے اور اس ریفائنری کا نام کیا ہے تو اس ریفائنری کا نام ہے ریلائنس جو کی جام نگر میں استحت ہے نیکس پوائنٹ ہے پیٹرولیم کس پتھر سے نکلتا ہے تو دوستو پیٹرولیم سیڈیمنٹری راک سے نکلتا ہے جسے ہم اوسادی پتھر کہتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے بھارت میں کوئلہ راج کہا جاتا ہے کس جگہ کو تو بھارت میں کوئلہ راج جھار کھنڈ کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے سب سے زیادہ کوئلہ نکالا جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے آرے بھٹ جو کی پہلا بھارتی اپگرہ تھا کس سن میں چھوڑا گیا تو دوستو آرے بھٹ ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے شونے کا عوض کار کیا تھا انہوں نے جو انہی کے نام پر آرے بھٹ جو کی پہلا بھارتی اپگرہ تھا رکھا گیا تھا یہ سن 19 اپریل 1975 کو چھوڑا گیا تھا اور اس آرے بھٹ اپگرہ کو جو مسائل لے گئی تھی اس کا نام تھا کوسموس راکٹ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے پترس کا پی اچ کیا ہوتا ہے تو دوستو پترس ہمارا چھاری پرکرتی کا ہوتا ہے جس کا پی اچ سیون پوائنٹ فور ہوتا ہے اب آپ کو تھوڑا سا ایسیڈ اور بیس ارثات امل اور چھار کا کونسپٹ بتاتے ہیں تو دوستو امل ہمارا یا ایسیڈ جیرو سے سات پوائنٹ تک ہوتا ہے کسی بھی چیچ کا اگر پی اچ مان جیرو ایک دو تین چار پانچ چھے ہو تو وہ ہمارا ایسیڈک ہوتا ہے اور اس کے بعد سات سے چودہ تک اگر کسی بھی پدارت کا یا کسی بھی چیچ کا پی اچ مان ہے تو وہ بیسک ارثات چھاری ہوتا ہے اور ہمارا اگر سات کسی بھی چیچ کا پی اچ مان ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے جیسے وارٹر پانی ہمارا نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ اس کا پی اچ مان سات ہوتا ہے اب ایسیڈ جو ہمارے امل ہوتے ہیں وہ سواد میں کیسے ہوتے ہیں تو امل سواد میں کھٹے ہوتے ہیں اور چھار جو ہیں وہ سواد میں کڑوے ہوتے ہیں جبکہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ اداسین ہوتے ہیں ارثات ان کا کوئی بھی سواد نہیں ہوتا جیسے پانی کا کوئی بھی سواد نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ ہمارے ایسیڈ بیسک اور نیوٹرل کا کونسپٹ تھا ایسیڈ میں جو بھی ہم جیسے یہ نمبو ہو گیا املی ہو گیا یہ ساری چیزیں ایسیڈک ہوتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کلاس دوستو ایویس کا انسی ای آرٹی سے بہت ہی امپورٹن پوائنٹس تھے جس طرح سے آپ کے دو ہزارہ اٹھارہ سیٹٹ میں کشن آئے تھے ایویس کے اس سے ملتے جلتے کشن ہم لے کے آئے ہیں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کی ایویس پیپر میں آپ کو کچھ کشن ہسٹری کے تو کچھ کشن سائنس کے بھی انوالو کیے گئے تھے تدھا کچھ کشن فیزکس کے بھی اس میں تھے تو ہمیں ہر چیز کو ہر ٹاپک کو دیکھنا ہے آگے کے اگزام کے لیے تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے اور سجھاؤ جرور دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنیوا دوستو